بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے سولن اسپتال میں چکستووں کی لاپروائی ایک بار پھر سے سامنے آئی ہے اس بار ایک محلہ جو درگٹنا میں گائل ہوئی تھی بے لاپروائی کا شکار ہوئی ہے ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ آج سے دو دن پہلے ایک محلہ کو باہنے ٹکر ماری تھی جس کے چلتے محلہ کی ٹانگ اور پیروں پر گمبیر چوٹے آئی تھی اس سے ترنت اسپتال میں بڑھتے کیا گیا لیکن حد تو تب ہو گئے جب دو دن بیٹنے کے بعد بھی اس محلہ کا علاج آرم نہیں کیا گیا سولن اسپتال میں چکستو کی لاپروائی ایک بار پھر سامنے آئی ہے اس بار ایک محلہ جو درگٹنا میں گائل ہوئی تھی بے لاپروائی کی شکار ہوئی ہے ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ آج سے دو دن پہلے ایک محلہ کو باہنے ٹکر مار گیا تھا جس کے چلتے محلہ کی ٹانگ اور پیروں پر گمبیر چوٹے آئی تھی اسے ترنت اسپتال میں بھرتے کیا گیا لیکن حد تو یہ ہے کہ دو دن بیٹنے کے بعد بھی اس محلہ کا علاج آرم نہیں کیا گیا اس پر گھائل محلہ اور اس کے بیٹے نے روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ جہاں ایک اور بے درگٹنا میں گھائل ہونے کے بعد درد سہ رہی ہے بہنی دوسری اور چکٹس کو اور پولیس دونوں کے رویے سے بہت پریشان ہے کیونکہ دو دنوں سے ان کا علاج آرم نہیں ہوا ہے اور ان کی درد دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ لوگ تو جکمی جانوروں پر بھی دیا کر ان کا علاج کرواتے ہیں لیکن بے پچھلے دو دنوں سے اسپتال میں تڑپ رہی ہے لیکن اس کی اور کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بائی پاس میں چھتی سمہ میں روم جا رہی تھی میں ریڑی چاہے بیشتی ہوں بائی پاس میں اور پرسوں سے لے کر پولیس وائے نے کوئی بھی میرے پاس ایک پولیس والا نہیں آیا نہ انہوں نے پوچھا اور بولتے کہ ہم کاروائی کر رہے کب کننی کاروائی جب میری ٹاک چلی جائے گی تب کننی تین دن ہوئے آج کو تو ڈنگر بھی سڑ جانا تھا یہ بات ہے میری دانیوں بات پیلی سوائے کے لیے جنہوں نے تیرے کاغذ بنائے ہوگے زیادہ کیا پولنا ہے پر میرا نام راج ہے ایک پرسوں کی بات ہے پونے سات بجے کی بات ہے میری ممی کو کوئی ایکسیڈنٹ کروا کے چلا گیا تو پولیس کیس بھی ہوا ہے کاروائی ہوئی سپرم چوکے میں تو وہ ہمارے کو بولتے کہ ہم سب کچھ کر لیں گے تین دن ہوئے ہم میری ممی کا بھی در ٹیٹمنٹ نہیں چلے ٹیبلٹس ہوگیرا ہمارے کو ہم اپنے طریقے سے گھروایے گے گڑی والا کوئی پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا ہمارے کو کوئی بتانے کم سے کم یہ ہے کہ ہمارے جو پولیس ناگڑی کہہ جو بھی ہے ان کو پکڑ کے کم سے کم سبک ملے کل کی ڈیٹ میں کسی اور کے ساتھ ہوتا مار جاتا تو کیا گھرتے بہی جب اس بارے میں میڈیکل سپریٹنڈنٹ مہیش کپتہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جمعبار پولیس کو ٹھہر آیا اور کہا کہ مہیلہ درگھٹنا میں گھائل ہونے کے کارن اسپدال میں پہنچی تھی اور پولیس اس ماملے میں چھانبین کر رہی تھی پولیس نے ہی مہیلہ کا ایکس رے کروایا لیکن اس کے بعد وہ ایکس رے چکچک تک نہیں پہنچے یہی بجا رہی کی بینہ ایکس رے کے مہیلہ کا ایلاز نہیں ہو پایا لیکن اب آج ہی ایکس رے انہیں ملے ہیں اس لیے ان کا ایلاز کروایا جا رہا ہے نہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا ایلاز نہیں ہو پا رہا ہے شاید اس میں تھوڑا سی نسیڈیسٹینڈی کی بات آئی ہے ہمارے ایرمو اور پولیس کیونکہ ایمیلسی کیس تھا ایکس رے جو تھے وہ پولیس وانگتر کروایا جانے تھے تو جو ڈاکٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی حساب سے ایکس رے ان کو دکھائی نہیں گئے روز صبح شام وہ جب بھی رہا کے لاتے تھے وہ بولتے تھے مجھے ایکس رے دکھاؤ تاکہ میں اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہوں اور وہ ایکس رے پیشنٹ سرواری پیشنٹ ہرواری یہ کہتا تھا کہ ایکس رے جو پولیس وانگتر کے پاس ہے اور ایکس رے ڈاکٹر صاحب کو دکھائی نہیں گئے درگھٹنا میں گھائل لوگوں پر کانونی کاروائی بات میں بھی چل سکتی ہے لیکن پہلا فرس گھائلوں کو جلد علاز دینا ہے لیکن سولن اسپطال میں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا لاپرباہی پولیس کی تھی یا اسپطال پرشاسن کی لیکن جو درد مہلا کو دو دنوں تک سہنی پڑی آخر اس کا جمعبار کون ہے اور کیا اس کے خلاف سکت کاروائی نہیں ہونی چاہیے یہ پرشن سب سے اہم ہے تاکہ کسی کے ساتھ بھبیشے میں ایسا نہ ہو